پھر پوزیشن آسل کرنے والے سٹوڈنٹ سے ماشاءاللہ یہ بڑا کرم ہوتا ہے کہ رب العزت جماعت نہم کی سطح میں آ کر بھی آپ کو دوسرے سٹوڈنٹ سے منفرد رکھے الگ رکھے جدا رکھے مٹھی در وہ چند طلبہ ہوتے ہیں جو کہ محفل کی جان بنتے ہیں محفل کی رونے بنتے ہیں جی اگین پری نائن سے سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی ہاریہ سٹوڈنٹس پلیز گوونڈے سے پریفی گریر یہ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ محنت اس قدر خموشی سے کریں کہ کامیابی کامیابی شور مچا دے کامیابی شور مچا دے تو حادیہ ہماری سکول کی وہ سٹوڈنٹس ہے خموشی سے اس طرح سے محنت و مشکت میں ہمتن گوش رہتی ہے مصروف رہتی ہے کہ الحنگللہ اس کے نتائج اس بات کے ثبوت ہے کہ کس طرح سے وہ محنت کرتی ہے جی اب وہ ہونیار وہ خوش طبے وہ معصوم وہ مجسمے ادب وہ مجسمے احترام ہر لمحہ استاد کے لیے جو احترام رہتی ہے محبت رہتی ہے خلوص رہتی ہے دیکھئے بھی محنت نو ڈاؤٹ ایک اپنی حیثیت رہتی ہے اپنی مقام رہتی ہے اپنی شنات رہتی ہے لیکن دنیا تاریخ اس چیز کی گواہ ہے ملے بیٹا جو بھی محنت کے ساتھ ساتھ عدب کو احترام کو ساتھ رکھتا ہے رب العزت اسے سرکھرو فرماتا ہے تو اس فرس پوزیشن آرڈر سٹوڈنز کو بلانے سے پہلے آپ کی سماتوں کی نظر اکشین ہے جو کہ سٹوڈنز کی شخصی سے مبست ہے خموش ادین بھری محفی میں دھڑکنا اچھی بات نہیں خموش ادین بھری محفی میں دھڑکنا اچھی بات نہیں ادب پہلا ترینہ ہے محبت کے کرینوں میں آپ کی بھرپور دیوٹی ہیٹالیا میں پری نائن سے فرس پوزیشن حاصل کرنے والی ابھیا شنیورز کو میں مدعو کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے سازہ کے دست مبارک سے شیڈ حاصل ہمائے آپ کی بھرپور دیوٹی ہیٹالیا میں ابھیا فرس پوزیشن آرڈر تالیوں کے جھوٹنی نہیں چاہیے جو دوسروں کے لیے حوصلے کا جو دوسروں کے لیے کامیابی کا جو دوسروں کے لیے راہاں کو ہموار کرنے کا اسبب بنتے ہیں رب العزت ان کو بھی ایک لمحے ایک پل وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ وہ بھی اس کی زمیند بنتے ہیں اس کا مقام بنتے ہیں جی جی نیچ ہمارے پری نائن کے سوڈنس جس کی شکشیت میں نو ڈاوب جیسے کہ میں اس سے قبل بتا رہا تھا عدو احترام کامیابی کا مرکز و محور سمجھ جاتا ہے تو آپ کی بھل بھول گوشتی ہوئی تعلیم میں پری نائن سے ہمارے انور کو میں مدعو کرتا ہوں کہ پریز کو ہون دے سٹیج وہ محفل کوئی سٹیج کو ڈلوہ فروز اور اپنے سازہ ساروان سے اسٹیل حاصل فرمائیں جی کلیبی ایریون